السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد و اسخان ندوی فاضل دبدار العلوم ندوة العلماء لکھنو آج کی اس ویڈیو کو انشاءاللہ میں آپ کو پھر فیلے نہیں کے بارے میں ہی بتاؤں گا فیلے نہیں کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے دیکھیں فیلے نہیں میں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں کسی سامنے والے کو ہی ہم نے روکنے سے منع کیا تھا جو حاضر کے سیغے تھے ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ تم مت کرو تم دو مت کرو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کسی غائب شخص کو ہم کیسے منع کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے حاضر کے سیغے کلیر ہو گئے تھے ہمارے صرف اور صرف متقلم کے سیغے بچ گئے اور غائب کے سیغے بچ گئے اب ان دونوں کو بھی ہمیں منع کرنا ہے کہ وہ ایک آدمی نہ کرے وہ دو آدمی نہ کرے وہ دو آدمی مدد نہ کرے تو ہمیں ایسے کہنا ہے تو ہم کیسے کہیں گے تو اس کیلئے سب سے پہلے میں یہاں پر گردان لکھتا ہوں غائب کی اور متقلم کی جو ہماری باقی رہ گئی ہے دیکھیں یہاں پر یہ میں نے گردان لکھ دی آپ کے سامنے یہ ہماری گردان ہے کون سی یہ گردان ہے غائب کی یہ غائب کے سیغے ہیں یہاں تک کے اور یہ متقلم کے سیغے ہیں یہاں سے یہاں تک کے تو دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے سمپل وحی اس کے اندر کرنا ہے جو ہم نے حاضر کے سیغوں میں کیا تھا یعنی شروع میں لائے نہیں آئے گا یہاں پر شروع میں ہمیں لائے نہیں لگانا پڑے گا اور آخری حرف پر اگر پیش ہے اس کو ہم ساکن میں تبدیل کر دیں گے لائے انصر بس تھوڑا سی ترجمے میں کیا فرق ہوگا لائے انصر کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ایک مرد مدد نہ کرے ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے سامنے حاضر کے سیغوں میں کیا ہو رہا تھا لا تنصر تو ایک مرد مدد مت کر اس کو ہم ڈائریکٹلی منع کر رہے تھے لیکن غائب شخص پر ڈائریکٹلی منع نہیں کر سکتے ہم کیا کہیں گے لا انصر وہ ایک مرد مدد نہ کرے چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد نہ کرے غائب سے بات ہے ہمیں اس سے ریکویسٹی کرنی پڑے گی غائب شخص پر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک مرد مدد نہ کرے تو ہمارے سامنے ہوگا ہم اسی کو کہتے ہیں غائب شخص سے ہم درخواست کرتے ہیں تو لا انصر چاہیے کہ وہ ایک مرد مدد نہ کرے ایسی تصمیہ کے سیغے پر ہم شروع میں لام علی ایف زبر اللہ لگائیں گے آخر میں نون عربی ہے وہ ہمارا گر جائے گا لا انصر آ چاہیے کہ وہ دو مرد مدد نہ کریں اس پر آ جاتے ہیں شروع میں لام لگائیں گے آخر میں نون عربی ہے وہ گر جائے گا جمع کالیف آ جائے گا لا انصر چاہیے کہ وہ سب مرد مدد نہ کریں اس پر آجاتے ہیں شروع میں لائے لائے نہیں آخیر میں پیش ہے تو یہ ہمارا سکون میں تبدیل ہو جائے گا لا تنسر وہ ایک عورت مدد نہ کرے اس پر آجاتے ہیں شروع میں لام لگے گا اخیر میں جو ہے نون عرابی گر جائے گا لا تنصرہ چاہیے کہ وہ دو عورتیں مدد نہ کریں جب اندنس غائب کی سیخی پر آجاتے ہیں شروع میں لام علف زبر لا جو کہ لا نہیں کہلاتا ہے وہ لگے گا اخیر میں نون عرابی نہیں بلکہ نون زمیر ہے یہ ہمارا نہیں گرے گا لا انصرہ کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ سب عورتیں مدد نہ کریں انصر پا آ جاتے ہیں شروع میں لا ننصر 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 پا آ جاتے ہیں شروع میں لا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سو دونوں کے دونوں کے ترجمے ڈیفرینس ہوتا ہے جو ہے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دے کہ ڈیفرینس کیس ہوتا ہے حاضر والے صاحب پروپر منا کرو گے کہ مت کرو مت جاؤ لیکن غائب شخص سے آپ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے کہ وہ ایک مرد مت کھائے بلکہ ہم کہیں گے اسے چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ کھائے اس سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری گردان ہو گئی فیلے نہیں ہی کی غائب کی ٹھیک ہے فیلے نہیں غائب و متقلم یہاں پر میں لکھ دو غائب و متقلم جیسے ہمارا جو ہے امر تھا اسے ہمارا فیلے نہیں بھی ہے فیلے نہیں غائب و متقلم تو اس طرح آپ جو ہے گردان آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہومرک دیتا ہوں آپ اس کا اچھے سے جو ہے ترجمہ بھی کیجئے اور ہمیں ہومرک کر کے سین بھی کیجئے دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ سیغے لکھے ہیں یہاں پر لا یشرب لا تأکل یہاں پر دیکھیں آپ کیا کریں گے ان پر ایراب بھی لگائیں گے اور پھر ان کا ترجمہ بھی کریں گے آپ پر میں نے مکس کر دی ہیں غائب کے بھی متقلم کے بھی اور حاضر کے بھی ٹھیک ہے حاضر کے بھی کچھ یہ گئے ہیں آپ کو حاضر کا اور غائب کا لیاز کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کسرہ ایک سیلو سے توڑنے کے معنی میں باقی سب آپ کو معلوم ہے آگے اردو میں لکھا ہے کچھ میں نے اس کے رہا ہوں ٹھیک ہے فرق ہے اس میں ایک تو ایک کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا ایک تو تھا لن کہ انہیں بہت پہلے بڑھا تھا ان لن کیزن لن اضحابہ میں ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گا وہ تو ایک بات بتای جا رہی تھی یہاں پر کی چاہیے کہ میں نہ جاؤں اب نہ آپ کو روک رہا ہوں میں ٹھیک ہے چاہیے کہ وہ سب عورتیں نہ مارے ہیں تم سب مرد ظلم مت کرو چاہیے کہ وہ سب مرد ظلم نہ کریں تم سب عورتیں مت عبادت کرو تم دو مرد مت کھاؤ چاہیے کہ وہ سب عورتیں نہ سوئیں چاہیے کہ ہم سب نہ جائیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہمورک ہو گیا آپ اچھ سے دیکھ لیجئے اس کو آپ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری عربی گرامر کی شروع سے ویڈیو دیکھتا ہے یہ ہر ویڈیو میں ہم ہمورک دیتے ہیں وہ ہمورک آپ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کو عربی بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھنے آ جائے گی آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ہمارے اس چینل پہ بہت ساری چیزیں سکھائے جاتی ہے عربی لیٹریچر بھی ہم سکھاتے ہیں نئے نئے ورڈ میننگ آتے ہیں پھر ان ورڈ میننگ بھی ہم وہ ورڈ میننگ بتاتے ہیں پھر ان کو جملوں میں استعمال کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اسی طرح ایک مذکرہ کا بھی ہمارا سلسلہ ہے مذکرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عربی مضمون نگا رہے آ جاتی ہے عربی میں کیسے لکھیں گے اپنے خیالات کو وہ سب بھی ہم سکھاتے ہیں آپ ہمارے چینل پر کلک کیجئے جو ہمارا آئیکن ہے اس پر کلک کریں اور پلی لسٹ رہے گی ٹھیک ہے تو پلی لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں وہاں سے آپ کو بیک ٹو بیک ویڈیوز مل جائیں گے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مسئلہ انشاءاللہ ملتے ہیں انگری ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ